اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان پانچوں نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تحجد کی ہے جو فضیلت تحجد کی نماز کو حاصل ہے فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو حاصل نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت پامندی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ ان کے بعد علامہ اللہ کے ولی سب نے تحجد کی نماز کا احتمام کیا ہے میں آپ کو تحجد کی نماز کے چھے بڑے فائدے بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ یہ فائدے سنیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی تحجد کی نماز پڑھ سکیں کیونکہ جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کرے تحجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ ترین نماز محبوب ترین نماز تحجد کی نماز ہے تو جو انسان یہ نماز ادا کرے گا اللہ کے محبوب پسندہ ترین نماز ادا کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بندہ بن جائے گا تحجد کی نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو رات کو اپنا بستر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے تحجد کی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بکشش کا سبب ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بکشے جائیں تو انہیں چاہیے کہ تحجد کی نماز کی پابندی کریں حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز سے انسان کو خطائیں ماف ہوتی ہیں گناہوں کی آگ بجھاتی ہے اور تحجد کی نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لانے کا سبب ہے فرمایا کہ اس انسان پر اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑھی ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے جو انسان رات کو تحجد کی نماز پڑھے گا اس پر اللہ کا رحم کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرے گا اس کے دکھوں کو دور کرے گا اس کی دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بہت سارے چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو ایسے بندے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے ایسے بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایسے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ڈوب جائیں ہم برباد ہو جائیں اللہ کی رحمت کا ہی سہارہ ہے کہ ہم بہت سارے مشکلات سے بچ جاتے ہیں بہت سارے مشکلات پر ریشانیاں ہماری طرف آئی نہیں سکتی یہی تو اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت تحجد کی نماز سے بھی ملتی ہے اور تحجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تحجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاوں میں قبولیت ہوگی جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جائے گی کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں ہے کوئی بکشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں اس کی جھولی بھر دوں اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اللہ سے مانگ کر دیکھیں تحجد کی نماز کا وقت قبولیت والا وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی قبولیت ہوتی ہے خاص طور پر اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز ادا کریں اور تحجد کی نماز کا پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تحجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عالی مقام عطا کرے گا جنت کا کوئی چھوٹا سا مقام بھی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نمت ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کر دے وہ بھی جنت میں تو وہ بندہ تو خوش نصیب ہے اور ہر ایک مسلمان خوش نصیب بن سکتا ہے تحجد کی نماز کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر بڑے بڑے محل ہیں ایسے ایسے محل ہیں کہ جن کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل ان لوگوں کے لئے ہیں ایسے بندوں کے لئے ہیں جو رات میں اس وقت نماز ادا کریں جب لوگ سو رہے ہیں یعنی تحجد کی نماز پڑھیں اور تحجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تحجد کی نماز کی پابندی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا لطف ادا کرے گا عبادت کا مزہ آتا کرے گا ایسے انسان کا دل سکون میں ہو جائے گا جو لوگ تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو عبادت میں لذت کیسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں کس کی عبادت کر رہا ہوں دل جھک جاتا ہے دل میں پاکیز کی آ جاتی ہے تقویٰ آ جاتا ہے پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا دل منور ہو جاتا ہے دل کا منور ہو جانا دل میں تقویٰ آ جانا اسی سے ہی عبادت کی لذت ملتی ہے تو تہاجد کی نماز کی پابندی کرتے رہیں اس نماز کا مزہ حاصل کرتے رہیں اس نماز کے لئے اٹھیں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن فائدے بہت بڑے بڑے ملیں گے اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں اور دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی آمان اللہ